اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائیں آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ آج کیا لوگ کا کرتے ہیں آغاز کون model کہ سے زبان کا کرتے ہیں ہمے بے م légفے جات خان میں امید ہے م advoc تو Exactly ہم نے مصرح مwonش پڑے جو بدلے در چاہید ہیں۔ کروں کہا وہ باست ایجاتے تھا مجھے ابتا چکر ٹھیک ہاتیں تو ایک روم جریفا کے سسا 구 والے شرکت کر دیا رہ Brilliant سب سے مہمان کے ساتھ ولی حضرت دیا روم بنایا جائے بھائی باس نے آروم لیا وا جدے چمی جی ہون دیا تی ساتھ والا او والا روم لیا وا ٹھیک ہے نا جب بھائی باس اوری پہلے سوندے ہون دیا انہا نے او دو پساند کیتے ہیں ہاں جی ہاں جی تے اے والا جڑا وانا اے دیکھو نا می جی ایک چمی جی ہویا کرے گی اے دی چمی جی ہویا کرے گی میں اے دی چھنڈا ہاں تے ساڈا ہجے کوئی فیصلہ نہیں ہے کاری دی چھنڈا ہوادی کر رہے ہیں چھنڈا ہوادی کر رہا ہے کارے دی چھنڈا ہوادی پتھر دی چھنڈا ہوادی ہاں لمل جمیں لمل ان مائی باز شاند یا آزد خلال ٹھائٹر ڈی کہتے ہیں توڑ آیا توڑ توڑ جس ڈی موگڑ توڑا گیا ساڑھے ستر وٹ باندھا کتر وٹ راکھلا جاتہ کتر وٹ راکھلا ہی سکتر وٹ باندھا باشی دو پچھنے ہی سکتر وٹ راکھا ہی سکتر وٹ راکھا مرر پچھنے گیا چکتر وٹ غلی چچے یا شوڑ دی نا بیٹا مانا آئی آپ نے کہا کلول کالانا درستان آئی پر اپر بیٹی رکھنے پر رکھنے پر پر اپر رکھنے پر چلو مویس پر رکھنے پر مفتح گلتی پہتے ہیں پٹے ہیں کامی دلہت بچڈا ہے ساردیں آنٹی پٹے ہیں یہ پٹے ہیں پٹے ہیں نٹے پڑے ہیں مانے مانے تحریف chte تو 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 اکیس 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 daar ایجا لے دفول شوان موسیقی 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 مجھے دیکھے ہیں اندر با ساتھ پٹا بجائے گا پتھا چنیز دو آگیاں دراکھا ہی دور کопрос نہ کرنا یہاں کرو لو اندر چھوٹا کرو لو اندر بڑا کرو لو اینا کرا لنا اندر چھوٹا لکھو نا یہاں کرا لکھو نا کرا لکھو کرا لکھو دا سکوز داس وٹ کارسٹ کنم بن گال رہی داس وٹ باان دیگئے اچھلے چھلے 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 ایر باننا دکھے خوال ایک لکنچہ نگل Model اور جگہ آزر تھے ہے اس کا ایک ہمارو آپ چک ہو گیا اندر لگئی اس کا معندہ یہ damaged اور دیکھیں تو لانا دیکھتے Website بہتدیا ہے خرمSpot بہتدیا ہے خاشتائی میں مثال بھٹو کہ ایک چھاڑا شاہنا ہے وہ ایک چینڈ ہوئے بہتدین سیک قلی کرند ہوت جے اندرہ ہوتا ہے اب مجھو چینڈ مچیں کام کر رہے ہیں بھائی جوید کی میڈسن بھی لے رہے ہیں میڈسن بھی بھائی جوید کھا رہے ہیں اور امی جی اپنے جو امی جی کو بہتر لگتے ہیں کیونکہ وہ ماں ہیں تو وہ سارے جو ہے نا وہ سارے کچھ کر رہی ہیں اللہ تعالی بھائی جوید کو شفا دے صحت اندرستی والی زندگی دے اللہ تعالی سب بہن بھائیوں کو جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین کام کر رہے ہیں تو بھائی عباس نے کہا تھا کہ جنوروں کو چارہ ڈالنا ہے تو اس طرح کریں میری ہے تھوڑی سی مدد کروا دیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ چلیں میں بھی آتا ہوں تو پھر ابھی میں آیا ہوں بھائی عباس کی کچھ ہلپ کرنے کے لیے دوڑی لے کے جائیں گے ہم لوگ دوڑی ہی بولتے ہیں اسے ایک پانڈل جنگی ہیں دو ہاں جی بلکل جی ابھی یہ باجرہ ہے گرمیوں میں چارہ اچھا ہوتا ہے اس میں یہ جو توڑی ہوتی ہیں بونسا بھی کہتے ہیں توڑی ہم لوگ دوڑی کہتے ہیں تو یہ بہت کم ہاں جی اس میں نا استعمال کرتے ہیں کیونکہ لوسن میں گھاس وگرہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا ہی بن جاتا ہے گرمیوں میں کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا سے سوک جاتا ہے تو وہ توڑی ہی بن جاتا ہے اس طرح تو ابھی یہ باجرہ آگیا جائے گا اس تب تک بھی یہ پھر بہت کم ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں چارے میں اس کے بعد پھر جب لوسن آجے گا سردیاں آجیں گے پھر یہ ساری زیادہ سے زیادہ توڑی کا استعمال کیا جاتا ہے سردیاں میں پھر یہ زیادہ ڈالی جاتی ہے کیونکہ چارہ زیادہ کھانے سے اگر وہ ڈالا جائے سبز چارہ جو ہوتا ہے تو وہ پھر زیادہ بمار ہو جاتے ہیں زیادہ کھانے سے اس سے پھر یہ صحیح رہتے ہیں بیابادی ہو جاندی ہے کیونکہ چاہی پیتی جاندی ہے نہ مکھن کرتا جاندی ہے ہاں جی پھر بہت عجیب جی دوچو بھی سمیل جاندی ہے اس کر کے پھر جڑا نے تورکی سمال دا کیتا جاندی ہے اچھا جی یہ ہمارے بنتے ہیں تین روم اس طرف جو ہم نے صبح پرمائش کر کے مستری بھائی کو بتایا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس حساب سے پتھر کا اوڈر دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پہ کتنا پتھر لگے گا کیا حساب ہے ایک دن پہلے آئے تھے وہ دیکھ کے گئے تھے لیکن وہ کہہ رہے پرمائش اس دن میں رکھا نہیں کیا تھی پرمائش جو ہے وہ آپ کی ہے تو اب کر کے وہ سارا اسے بتانا ہے بتا دیا ہے اور انہوں نے پتھر کا بھی بتا دیا بھائی عباس نے پتھر کا بھی اوڈر جو ہے نا وہ دے آئے ہیں گہتے بھائی عباس پہر ٹائم ایک یہ روم ایک یہ روم اور ایک یہ روم اس کے ساتھ آگے کیچن آ جاتا ہے ٹھیک ہے ان سب پہ جو ہے نا یہ سیدھا جو ہے نا پتھر لگا دینا ہے اور یہ لگا کے رگڑائی شروع کروا دینی ہے ہم نے رگڑائی جو ہے اس سہن کی بھی کروانی ہے اندر والے جو ہیں روم پہلے ان کی کروا کے جو سمان ہمارا ہوگا نا جو دوسرے روم میں پڑھا ہے بھائی عباس کے روم میں پڑھا ہے دو روم بھائی عباس کو دینے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک روم میں ان کا سمان آ جائے گا ایک روم ان کے سونے کے لیے ہوگا تو اس میں یہ پھر کرنا ہے کہ دونوں روم میں جو سمان پڑھا ہے وہ نکال کے ہم نے اس روم میں شفٹ کرنا ہے جو اسے بھائی عباس کو پہلے دے رہے تھے تو اس میں اب رمدہ نہیں تھا سامنے تو ابو جی نے پھر بھائیباس سے کہا تھا کہ آپ یہ دو والے روم رکھ لیں یا آپ اس سے آگے والا روم ہے وہ دو رکھ لیں تو بھائیباس نے کہا کہ میں نا یہ والے دو روم جو ہے نا مجھے ٹھیک لگتے ہیں تو ابو جی نے کہا چلیں ٹھیک یہ رکھ لیں یہ دو روم دیئے ہیں اور یہ والا پھر دیکھیں اس میں امی جی آ جائیں گی امی جی پہلے اس روم میں ہوتی ہیں آپ پھر امی جی اس روم میں آ جائیں گی یا میں اس روم میں آ جاؤں گا جو بھی ہوگا میرا اور امی جی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ جس طرح بھی بہتر لگے گا ایڈجیسٹ ہو جائیں گے ہم لوگ اچھا جی اس کے چھتیں جو ہیں پکی کروانی ہیں سب سے پہلے اس کے بعد رگڑائی کروانی ہیں دوسری طرف جو روم ہے نا ان کا بعد میں کام کروانا ہے پہلے ان کا فائنل کروانا ہے کہ بھئی عباس کے روم جو ہیں وہ ہم نے کلیر کر کے دینے تاکہ وہ انہوں نے پی وی سی شیل لگوانی ہے یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے سیلنگ کروانی ہے انہوں نے اور اس طرف جو ہے نا وہ واشی روم بھی بنانا ہے انہوں نے تو یہ سارے کام بھئی عباس نے کرنے تو ہم نے یہ سارے روم ان کو صاف کر کے دینے ہیں مطلب کہ ان میں سے سمان نکال کے دینے ہیں انہوں نے جو بھی مطلب کوئی خراب وغیرہ ہوئے ہیں تھوڑی بہت جو بھی انہوں نے سیٹ کرنا ہے اپنا پورا روم جو ہے نا انہوں نے سیٹ کرنا ہے ان کی اپنی ہے پسند ٹھیک ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پسند کا بنوانا ہے سارا کچھ ہم نے کہا جی ٹھیک یا ویلکم آپ کریں جو کرنا ہے آپ کو اجازت ہے تو ابھی دیکھیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی فیاض کلر کروا لیں یا پی وی سی شیئر لگوا لیں تو میں نے کہا ابھی دیکھیں ایک میں پھر اس طرح کریں کہ کلر کروا کے دیکھ لیں ایک میں شیئر لگوا لیں شیئر لگوا لیں تو اگر آپ کو اچھی لگے تو دوسرے روم میں بھی لگوا لی جئے گا اگر نہ اچھی لگے تو اس میں کلر کروا لی جئے گا امی جی کہتی ہیں کہ کلر کروا لیں پی وی سی شیٹ سے بہتر ہے کلر کروا لیں لیکن پی وی سی شیٹ جو ہوتی وہ بہت پیاری ہوتی ہیں وہ مجھے پیاری لگتی ہیں ابھی دیکھیں جانا ہے شہر بھائی عباسکوڑ اگر کوئی ڈیزائن پسند آیا سارا کام انشاءاللہ سٹارٹ ہو چکا ہے پتھر والے ابھی وہ ٹرالی لے کے آئیں گے آج لے کے آتے ہیں کل لے کے آتے ہیں میٹی والا جو ہے اسے بھی بول دیا ہے سارے کام جو ہے وہ بول دی ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں سارے کام سٹارٹ ہو جائیں گے جو ٹھیکے دار ہے نا جس کو ہم نے ٹھیکا دیا ہے وہ بھی رگڑائی والی مشین لے کے ایک دو دن میں آجائے گا اس ہی نے مستری لگانے ہیں اسی کا ٹوٹلی اسمان ہے ہم نے اسے بس کھانا دینا ہے چائے دینا یہ باقی سارا ہے جو ہے نا مزدور ہر چیز اس کی ہوگی ہماری کوئی نہیں بس ہم نے جو ہے نا مٹیریل اسے لے لے کے دینا ہے ابھی اس طرف سے گاڑی آ رہی ہے پتہ نہیں وہ پتھر لے کے آ رہے ہیں یا مٹی لے کے آ رہے ہیں یا مجھے نہیں پتہ وہ صبح آتے ہیں یہ سارا کام تھا جو ہم نے الحمدللہ فائنل ہو چکا ہے ابھی بھائی آباز کا یہ موڑ کا نہیں پتہ وہ ہو سکتا ہے دوبارہ جیس دن وہ کروالیا اگر انہوں نے یہ اچھا لگا تو انہوں نے کہنا میں نے یہ روم رکھنا ہے یہ مجھے ان کی عدد کا بتا ہے کیونکہ اس والے روم میں نا وہ چپس ڈالی ہوئی ہے وہ ڈیزائننگ وغیرہ کروا کے نا وہ سارا بہت پیارہ بنایا ہوا ہے یہ روم تو ہو سکتا ہے وہ پھر اس میں آجیں ان کا بھی مائنڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں رکھ لیتا ہوں لیکن انہوں کا مائنڈ جو ہے نا اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ یہ باز جو ہیں وہ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں اس میں بھی کہہ سکتے ہیں اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی رکھ لیں نو ایشیو تو باقی ابھی دیکھیں جو صورتیال ہوئی پھر انشاءاللہ کچھ بہن بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے مکان سٹارٹ نہیں کروانے دیکھیں میں نے اپنی نا اس طرح مکان سٹارٹ کروانے میری خواہش بچپن سے ہے گھر بنانے کی اچھا سا کیچن ہو ٹھیک ہے نا میری یہ خواہش ہے کہ اچھا سا کیچن ہو دیکھیں ایک عورت جو ہوتی ہے نا اسے سب کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا ایک کے والی جو ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی آپ کا گھر اگلا ہے اگلے گھر میں جائیں تو شوہر صاحب کہہ دیتے ہیں جی آپ کا گھر نہیں ہے یہ میرا گھر ہے تو میری خواہش ہے کہ میں اپنا جو ہے نا جر کے ساتھ بھی زندگی گزاروں اس کو اچھیا سا ایک گھر دوں اچھا سا ایک کیچن دوں جس میں وہ کام کریں ٹھیک ہے نا بہت پیارا میرا خواہش ہے کہ میں ایک اچھا سا کیچن بنا کے دوں اور ادھر اس طرف جو ہے نا میرا گھر ہو میرا یہ پروگرام ہے کہ فرانٹ میں میری ایک گھر ہوگا ایک اس طرف اویلی ہوگی اس طرف جو بھی مجھ سے ملنے کے لیے بہن بی آتے ہیں یا ہمارے کوئی بھی آتے ہیں ادھر سے قریب سے وہ اس حویلی میں آئیں گے فرانٹ میں میری فیملی رہے گی میرا یہ پروگرام ہے تو آپ لوگ لازمیں بتائیے گا کہ میری کیسی سوچیں اور جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک مطلب کہ فرانٹ میں میری گھر آجے گا جس میں میں میری فیملی ہوگی سیکنڈ اس طرف آجے گا جس طرح یہ گاؤں میں ہوتا ہے ویلج میں ہوتا ہے ایک ڈیرہ ٹائپ جو ہے نا حویلی اس میں ایک بڑا سا روم بناؤں گا واشنوں بناؤں گا اور پیارا سا حال ہوگا اس میں مطلب یہ لون وغیرہ بنا کے اس میں بھول وغیرہ ہوں لگایا کہ سارا جو ہے نا سیٹ اپ اس میں کرنا ہے میں نے اس طرح کا پروگرام ہے میرے ذائن مائنڈ میں اس طرح کا ہے لیکن ابھی میں نہیں کروا رہا کیونکہ ابھی گرمی بھی ہے شادی بھی کرنی ہے پھر سردی زیادہ جائے گی سردی کے بعد جو ہے نا وہ سٹارٹ کرواں گا انشاءاللہ تو مستری بھی پھر کوئی اچھا سا جو ہے نا یہ جس کو بولے نا یہ کوٹھیوں کو کام کرتے ہیں تو پھر انہیں بول دیں گے انشاءاللہ اگر اچھا کام کریں گے تو ابھی یہ پروگرام ہے ہمارا کیونکہ آنے والے وقت میں ظاہر سی بات ہے سب نے جو ہے نا اپنے اپنا کرنے ابھی فی الحال میں نہیں کر رہا کیونکہ ابھی ہم لوگ سب اکٹھی رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جب وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا کیونکہ یہ یہ مطلب دیکھ لیں ہم سے پہلے پہلے انسان سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ یہ سب ہوتا ہے ہم اب بھی ہوگا سب کرتے ہیں تو ابھی سب اکٹھے رہے ہیں ہم لوگ اسی اویلی میں رہیں گے اس کے بعد جو ہے نا پھر میں اپنا گھر اس طرح بناوں گا انشاءاللہ اس طرف یہاں شہر میں اگر شہر میں مل گیا بنا بنایا اچھا تو ادھر جانا ہے نہیں تو پھر میں نے اس جگہ بنانا ہے گھر انشاءاللہ ہان جی کی کر دے ہو ہان جی اس کو ادھر بچھانی ہے کیا کرنا ہے بیٹا اس کو ادھر بچھانی ہے اس کو ادھر بچھانی ہے اچھا اور کیا کرنا ہے میرے بیٹے نے بات کے میں میں پھارکا ہان جی ادھر بچھالو ادھر بیٹھ کے روٹی کھالاں گے ہاں جی ادھر بچھالو ادھر بیٹھ کے روٹی کھالاں گے ٹھیک ہے بٹا ٹھیک ہو گیا بٹا ٹھیک ہو گیا اچھا سکول کہتے ہیں آپ آج کیا پڑا تھا آج بتاؤ مجھے اور کیا پڑا تھا اور ہمارک ملا تھا کلاس پڑا کیا تھا اچھا مویز آبی بٹا آپ سکول کیوں نہیں جاتے بتاؤ مجھے آپ سکول کیوں نہیں جاتے سکول کیوں نہیں جاتے آپ میں مچھولی نال کھیل دا مچھولی نال کھیل دا کھیل لو بیٹا فیش کے ساتھ اچھا جی بچپن میں ہم بھی اس طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے تو ان کے بھی ایسی کھیل ہیں بچوں کے بھی بی 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 کو لکھو